سلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خرید سے ہوں گے میں اس ویلاگ میں تین ایشوز پر بات کروں گا عمران حان نے سزا کی معافی لینے سے انکار کر دیا ہے اور آج نیب میں بھی ان کی ایک اور کیس میں انڈائٹمنٹ ہو گی ہے اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں اور دوسرا ایشو وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ہے کل کا دن ان کے لیے بہت اہم ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کیا وہ پی ٹی آئی کو ملے گی یا کہ باقی پارٹیوں میں بندر بانٹ ہوگی اور اس والے سے ہم آپ کو اہم تفصیلات بیان کریں گے اور تیسرا ایشو ہمارے ساتھی دوست اسطور کے بارے میں کہ جس کو فی نے گرفتار کیا ہوئے ہیں ادھر ان سے کیا تفتیش ہو رہی ہے کون سے ایشوز جو ہیں ان کو وہ ایشو بنانا چاہ رہے ہیں فی والے میں اس پر آپ کو بتاؤں گا اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر ہے کہ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ ٹلی آن کر لیں جو بیل آئیکن ہے اگر آپ کی آن ہوگی تو آپ تک ولاق جو ہے فوراں پہنچے گا اور تیسرا یعنی کہ آپ لائک تو مجھے پہلے بہت زیادہ کر رہے ہیں تو میں واپس آجاتا ہوں پھر اسی خوشی میں واپس اپنے موضوع کی طرف آجاتا ہوں تو ناظرین عمران حان نے معافی لینے سے انکار کر دیا ہے کہ صدر ان کو ان کی سزائیں معاف کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کیا ہے کہ اس طرح کوئی مرتیسان نہ چاڑنا اب یہ ہے کہ یہ بات کس طرح ہوئی انسار بائی صاحب کیا سٹوری تھی اور انہوں نے جو روف حسن ہے جو پی ٹی آئی کے سیکٹری انفرمیشن ہے ان کو کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے عمران حان کو پیغام بیجا کہ مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو صدر ہیں ان پر غصہ نکال رہے ہیں یا کہ ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے اور جب یہ پوچھا گیا جی کہ معافی کی بات کس طرح شروعی انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا پہ کافی یہ باتیں چل دی تھیں کہ ان کو صدر کو ان کی سزا کو معاف کر دینا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر اس طرح سزا معاف نہیں کر سکتا سزا کی معافی کے لیے جو ایک سمری ہے جو ایک سفارش ہے وہ وزیراعظم کرتا ہے وزیراعظم کی سفارش پر آگے جا کے صدر بلکہ وزیراعظم جو ہے اس کی سفارش جو ہے وہ بھی پہلے کیابنٹ میں ڈسکس ہوتی ہے اور ادھر سے سمری موو ہوتی ہے اور پھر صدر اس کو ڈسکس اس پہ غور کرتے ہوئے غورو ہوز انہیں کہہتا ہے کہ ہاں یار معافی تے بندی ہے تو لہذا میں معاف کر دیا اب یہ ہے کہ جب ہو بھی عمران حان کی معافی تو صدر جو ہے وہ تو چاہیں گے کہ ان کو معاف کر دیں لیکن اس کے لیے پہلے وزیراعظم سے اور کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہے کہ کابینہ سے سمری موو ہو وہ پھر صدر کے پاس پہنچے گی تو پھر جا کے صدر معاف کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ معاف کر بھی دیں تو کیا عمران حان جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے ایسی صورت ایسی بات نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ صدا معاف ہو رہی ہے سوری قید معاف ہو رہی ہے آپ جیل سے باہر آ سکتے ہیں لیکن جو آپ کی سزا ہے کہ آپ ایک سزای آفتہ ہیں وہ آگے جا کے عدالت سے ختم ہونی ہوتی ہے اصل میں سزا معاف یہ قید معاف کرنے کا تصور جو ہے وہ بھی کچھ چیسی طرح ہے کہ اگر کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ آپ کسی کو معافی دینا چاہیں کوئی بندے کی کسی کے صحت کی کنڈیشن ایسی ہے یا اور کوئی ایسا کرائیسز لائک سیچویشن ہے کہ آپ اس کی سزا معافی کی کوئی اگر اس طرح کی کوئی تجویز آئے تو اس پر غور کرنا چاہیے تو عمران حان کے کیس میں تو ان کے لیے زیادہ اہم جیل سے باہر آنا نہیں ہے اس سے بھی جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں اور جب وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے تب وہ پارٹی کے چیرمن بھی بند سکیں گے ابھی وہ پارٹی کے چیرمن بھی نہیں بند سکتے بن پارے اور وہ الیکشن کے قابل بھی نہیں ہوں گے لہٰذا اور ویسے بھی انہیں ادھر جیل میں کافی سہولتیں بھی دی گئی ہوئی ہیں تو لہذا اور پھر اس سے ان کا ایک اوورال سیاسی قدمے اضافہ اور ہے کہ ہان جو ہے وہ جھکیہ نہیں ہے کسی دیکھے دیل شل نہیں کیتی اور پھر جو الیکشن کے دوران ان کو ایک اچھی ایک ان کا کانفیننس لیول اور بڑھا ہے کہ سیٹیں کافی مل گئی ہیں اور جو داندری کے الزام ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر مبینہ طور پر کوئی داندری والا معاملہ نہ ہوتا تو سیٹیں اور بڑھ جاتی ہیں تو لہذا خان صاحب کا کانفیننس لیول وہ پہلے ہی اوپر ہے تو انہیں صدا کی معافی کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا ان کو ایسی معافی کو دینے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی وزیراعظم کی طرف سے کوئی اس طرح کی تجویز یا کیمنٹ کی طرف سے پیش نہیں کی گئے دوسرا یہ ہے کہ کانٹیبیلٹی کورٹ میں ایک اور کیس چل نکلا ہے اور جو ان پہ فرد جرم آئید ہو گئی ہے اور وہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا ہے یعنی ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کو اگر آپ ذرا ڈالروں میں کنورٹ کریں کیونکہ ہم جو ہے زیادہ سوری پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں تو وہ بانتا ہے کوئی پچاس عرب روپے آ تو جو ملک ریاض کا ایک ڈرٹی منی انویسٹیگیشن لندن میں چل رہی تھی اس کے جو پیسے پاکستان آئے تھے وہ حکومت پاکستان کے پاس آنے تھے بلکہ حکومت پاکستان جو امران حان اس ٹائم وزیراعظم تھے تو انہوں نے کابینہ سے منظوری لے کے تو وہ پیسے جو ہیں وہ ان کی زمین کے معاملے میں جو انہوں نے پیسے جمع کرانے تھے جو ایک اکاؤنٹ سپریم کورڈ نے کھلا ہوا تھا ادھر جمع کر دیئے تھے اور جو ان پر الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیور انہوں نے ملک ریاض کو دی اس کے بدلے میں انہوں نے القادر یونیورسٹی کے لیے ان کو زمین فراہم کی اور اس کے اور اس پر یونیورسٹی تعمیر کی اور باقی کئی جو ان کو فیورز دی گئیں تو یہ والا معاملہ سپریم کورڈ ابھی اکاؤنٹیبیلٹی کورڈ میں چلنے جا رہا ہے اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا اب یہ ہے کہ خان صاحب کے جو یہ تو خان صاحب کی بات ہے اگلی بھی ویسے خان صاحب کی ہی بات ہے اور بیسیکلی ان کی پارٹی کی بات ہے جس نے ایک شیلٹر ہوم سنی اتحاد کونسل کی شکل میں تلاش کیا اور اپنے سارے بندے جو ہیں نا انہوں نے وہ تھے جڑا وار دیتا اور اب یہ ہے کہ ان کو تلاش ہے کہ اس پارٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے جو ریزرف سیٹ ہیں وہ لے سکتے ہیں اب جہاں پی ٹی آئی کے بڑے سٹرانگ پوائنٹ ہیں کہ وہ ایک پاپولر پالٹکس کر سکتے ہیں وہ ایک سٹریٹ ایجیٹیشن پہ بھی ان کو ایک ملکہ حاصل ہے یہ والی وہ پراپیگنڈا بھی بہت اچھا کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب وہ قانونی معاملات میں علجتے ہیں تو وہ اکثر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی زیادہ سوچتے نہیں ہیں اور بعد میں جب ان کو اس کے کوئی نتائج فیس کرنا پڑتے ہیں تو وہ الزام جو ہیں دوسروں پہ دے دیتے ہیں جی کہ دیکھیں ان کو شرم آنی چاہیے تھی ان کو قانون آنا چاہیے تھا یہ قانون کی طرف گور نہیں کرتے اب انہوں نے جو سنیت ہاتھ کونسل ہے اس کے بارے میں میں آج جو آپ کو نئی چیز بتانے جا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ سنیت ہاتھ کونسل کی کوئی بھی سیٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہے مطلب کہ ان کے جو ایک سیٹ ان کے جو سنیت ہاتھ کونسل کے سربراہ جیتے ہیں حامد رضا وہ بھی ازاد حیثیت سے جیتے ہوئے ہیں باقی جو ان کی اپنی پارٹی کا انہوں نے انتہابی نشان ضرور لیا لیکن انہوں نے کوئی کنٹیسٹ بھی نہیں کیا ان کا کوئی کینڈیٹ نہیں تھا اور اگر تھا تو کوئی ان کی نمائندگی نہیں ہے نہ کوئی ان کا ایم پی ای جیتا ہے نہ کوئی ایمن نے جیتا ہے ایون کے جو سنیت ہاتھ کونسل کے سربراہ ہیں وہ بھی وہ بھی پارٹی پلیٹ فارم سے نہیں جیتے ہوئے اب ایسی پارٹی کو اگر آپ پارلیمنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں تو ادھر آپ بندے تو سارے جو ہیں ان کو کٹھے ان کو بند کر دیں گے جا کے اپنے جو ازاد امیدوار پی ٹی آئی کے جیتے تھے وہ تو سارے ادھر کٹھے ہوگے جو آپ نے محسوس نشستیں لینی ہیں وہ آپ کے لیے وہ ایک چیلنج ہے وہ چیلنج کیوں ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہے انہی کیس وہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے جب نومینیشن پیپر جنرل الیکشن کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اسی ٹائم ایک ڈیٹ ہوتی ہے جو کہ اس کیس میں بائیس دسمبر تھی تب تک جو محسوس نشستوں کے لیے آپ نے ایک فریس فراہم کرنی تھی وہ سنیت ہاتھ کونسل نے کوئی بھی فراہم نہیں کی ہوئی اگر وہ انہوں نے فراہم کی ہوئی ہوتی تو جتنے خواتین ان کی ہوتی ہیں فار اگزمپل کو پانچ ہوتی سات ہوتی دس ہوتی وہ تو ان کی آ جاتی ہیں اس سے آگے جو ایک تناسب جو ایک پرپورشنیٹ بیسز پہ جو مزید سیٹیں ملنی تھیں وہ پی ٹائی کے ہوتی نے آ جاتی ہیں اب انہوں نے کوئی پہلے فریس جمع نہیں کرائی ہوئی اور پارٹی جو ہے اس کی وہ پارلیمنی پارٹی بن نہیں سکی کیونکہ اس کا کوئی ایم این اے ایم پی اے ہے ہی نہیں یعنی کہ اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی جیتا نہیں ہے دوسری طرف اگر کوئی پی ٹائی والے جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے ساتھ کر لیتے تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ تو تحریک لبیگ پاکستان جو ہے اس نے کوئی نیشن اسمبلی کی سیٹ تو نہیں جیتی لیکن کوئی ان کے پاس کوئی انہوں نے ان کے پاس انہوں نے اپنی خواتین کی ایک لسٹ ضرور جمع کرائی تھی تو ان کے کیس میں وہ کنسیڈر ہو جاتی اب جو چانسز نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے لیکن فیصلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس بارے میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی غائب کا علم جانتا ہوں میری ایک اپنی کیلکولیشن ہے اور اس کیلکولیشن کے مطابق پی ٹی آئی کو یہ محسوس نشیستیں نہیں ملنے جا رہی اور اس کی بجائے وہ نشیستیں جو ہیں وہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی ایک مالے گریمت کے طور پر اور ویسے باقی جماعتیں ابھی حال دیکھو پل نہیں ہوتے پہنچے ہیں جی کہ انیا میریم بندیاں نے ان اندر سے کوئی حق کی نہیں ہے بھئی آپ کو ویسے بھی مل جانی تھی آپ کو یہ اتنی کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے نا للچائی نظروں سے دیکھنا ہی ہے اس نے کمینی کمینی نظرہ نہ دیکھنے دی ضرورتی کو نہیں سی تو وہ جو ہیں وہ بھی اس میں کوئی پارٹی بنی ہوئی ہے اب یہ ہے کہ جنکہ دو تین پارٹیاں پہلے پارٹی اس میں فریق بنی ہوئی ہے اس کیس میں اور باقیوں کو الیکشن کمیشن نے بلا لیا اور اب یہ کل امید ہے کہ کل اس معاملے میں کو فیصلہ ہو جائے گا اور یہ جلدی اس لیے بھی ہے کہ آگے انتیس تاریخ آ رہی ہے انتیس تاریخ میں ٹائم ختم ہو رہا ہے تو لہٰذا جلدی جلدی اس بارے میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اب دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا یہ سارا اندازہ غلط ہو جائے اور پی ٹی آئی کو سنی تھا کونسل کے پلیٹ فارم سے ایک ریزر سیڈز مل جائیں میں الیکشن کمیشن کے لیول کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ معاملہ آگے سپریم کورٹ بھی جائے اور اگر یہ غلط ہو جاتا ہے تو ہم کل مان لیں گے جی کہ ہمارا اندازہ جو ہے وہ غلط ہو گیا یہ کیلکولیشن جو ہے وہ اسی بنیاد پہ آپ اس کے ہیں نا دو پہلوں ہیں ایک اس کا مارل پہل ہوئے اور ایک اس کا لیگل پہل ہوئے تو قانونی لحاظ سے جو ہے وہ تو ان کو نہیں مل رہی مارل لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ دیکھو جی کیچہ والماری الیکشن کمیشن نے انہوں کر لینا چاہیے تھی پی ٹی اے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ویسے پی ٹی اے اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہے کچھ معاملات میں پی ٹی اے کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ پی ٹی اے نے جس طرح الیکشن میں ثابت کیا ہے آفرین ہے ان پر انہوں نے جس طریقے سے لوگ نکلے ہیں یہ قابل رشک چیز ہے باقی جماعتوں کے لیے بھی اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پی ٹی اے یہ آگے بڑھ رہی ہے اور باقی جماعتیں سوئی پڑی ہیں نا اگلے نیکس چانس میں ہو سکتا ہے یہ سارے ملیہ میٹ ہو جائیں تو اگر ابھی کوئی پی ٹی اے کا اس طرح کا معاملہ ابھی ان کو مسائب فیس بھی کرنا پڑ رہے ہیں تو نیکسٹ الیکشن میں ان کے لیے زیادہ ایک کامیابی کے چانسز ہیں تو ناظرین آگے بڑھیں تیسرے ٹاپک کی طرف اور وہ ہے اسطور کے حوالے سے اسطور کو کل ایف آئی نے گرفتار کر لیا ان کو وہ انہوں نے بلائی ہوا تھا انویسٹیکیشن کے لیے اور پھر انہوں نے واپس نہیں جانے دیا اور ادھر ہی رکھ لیا اور کل شام کو گرفتاری ہوئی اور آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت کے بعد دوبارہ سے ان کو عدالت نے ان کا پانچ دن کے لیے ریمانڈ دے دیا اب یہ ہے کہ اسطور پر کیا معاملات چل رہے ہیں کافی چیزیں جو ہیں وہ ایک سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ یہی آرہا تھا جی کہ قاضی فائزی سا نے گرفتار کیا ہے اور اسطور جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہا تھا قاضی فائزی سا انہ آپ تینکیو ویری مچ کہ آپ کی وجہ سے میری گرفتاری ہوئی ہے جو میری اطلاعات ہیں یعنی کہ یہ اس کیس کا آغاز جو ہے وہ تو کچھ ہی سی طرح سے ہوا تھا کہ ایک جب قاضی صاحب کے حلاف انتہابین شان پی ٹی اے کے انتہابین شان جب نہیں ملا تو اس بارے میں جو فیصلہ آیا تو اس کے بعد قاضی صاحب کے حلاف ایک کیمپین بھی شروعی اور ایک جی ایٹی بن گئی جی کہ وہ قاضی رہلاف کوئی گال نہیں سنا گیا سی اور اب یہ ہے کہ ادھر سے پہلا نوٹس آیا لیکن ابھی جو ان پر ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ جو اس میں مواد انہوں نے کیا ان کا مواد کیا تلاش کر رہے ہیں ٹویٹس کا نہیں تلاش کر رہے ہیں زیادہ تر جو ان کا یوٹیوب جو ویڈیوز ہیں اس میں سے ان کا مواد اس کو پرک رہے ہیں اگزامن کر رہے ہیں جس کو بنیاد بنائیں گے اور جو ابھی تک جو میرے نالج میں ہے جو کچھ ویڈیوز انہوں نے سیلیکٹ کی ہیں اس میں جس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے کیس میں ہم بنیاد بنائیں اس میں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں کہ کسی میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے یا فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے کوئی الزامات ہیں کہ جو انہوں نے جو اس میں باتیں کی ہیں اور کس طرح سے آئی ایس ایو اور ایم ایو اس میں انوال تھی اور کس طرح سے جو ہے پولنگ کے بعد بھی ٹھپے لگائے گئے ہیں تاکہ جتنے ووڈ بڑھائے گئے ہیں وہ درپورے کیے جائیں تو ایک تو اس حوالے سے ان کی ایک ویڈیو ہے جو میرے نالج میں ہے کہ وہ کنسیڈر ہو رہی ہے اس کے علاوہ کوئی ایک ہے جس میں وہ جو ڈی جی آئی ایس صحیح ہے اس کو ان پر زور دے رہے ہیں تربیت کے حوالے سے کہ آپ اپنے ایجنسی کے لوگوں کی تربیت کرائیں ان کو ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے اور کوئی اور اس طرح کی باتیں ہیں کہ آپ نے جو ہے قاضی فائیو سا جو ہے ان کو اپنا استعمال کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی باتیں تھیں مجھے نہیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی موادلے ہیں لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو جس کو ابھی تک جس پر جو زیر غور ہے اب جو انہوں نے ایف ایئر کرائی ہے وہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو ایک کامن تاثر تھا کہ قاضی فائیو سا کے حوالے سے ہوگی جی انٹی جوڈیشری کیمپین کو بنیاد بنایا جائے گا اس کی بنیاد اس کو بنیاد بنانے کی بجائے انہوں نے کہا جی کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کے حلاف جو کیمپین چلائے گی اور جو اداروں کے حلاف کیمپین چلائے گی اداروں میں عام طور پر زیادہ تر جب بات ہوتی ہے تو ہم فوج کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ آئیسے ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دو چیزیں جو آپس میں مل بھی رہی ہیں کہ ایف ای ای ایر کی جو بات ہے اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مواد جو ہے وہ اگزامن ہو رہا ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ان کے حلاف کیس کیا جائے اور اس کے علاوہ جو مجھے اطلاعات ہیں یہ کسی کو دمکی نہیں ہے لیکن میں آپ کو اطلاعات کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بتانے والے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی دمکی ایشو کی ہو لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اور بھی جن لوگوں کو نوٹسز ہم نے جاری کی ہوئے ہیں اگر کوئی ان میں سے ابھی کسی کی طرف سے وائلیشن ہوگی تو وہ بھی کوئی ایک وائلیشن وائلیشن کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بنیادوں پہ ہم نے ان کو آگے وجہ بنایا ہو یعنی کہ آپ یعنی کہ جس بنیاد پر کے ہمیں اعتراض ہے کہ یہ کوئی جوڈیشری کے حلاف یا اور بھی جو بھی چیزیں جو کر رہے ہیں اگر اس لحاظ سے ان کی طرف سے کوئی ایسی وائلیشن ہوتی ہے یا وہ چیزیں دوبارہ کرتے ہیں تو وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں anyway that is very dangerous اور that is very serious اور that is very sad میرے لیے sad اس لیے بھی ہے کہ اسد جو ہیں وہ ایک چھوٹے بائیوں کی طرح کافی جذباتی آدمی واقع ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو جنلزم کے حوالے سے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کا مزارہ کرنا چاہیے ذمہ داری کا مزارہ جو ہے بوزدلی میں نہیں آتا یہ ایک پروفیشنلزم کی علامت ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ بھی جی اپنی حدود میں رہیں ادارے جو ہیں ان کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے اور اس لحاظ سے جو ہمارے بھی کچھ قوانین ہیں کچھ ایک احلاقی اور پیشہ برانا تقاضے ہیں ہمیں بھی اس پر عمل کر کے دوسروں کے لیے ایک اگزمپل بننا چاہیے اگرچہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنلزم ہے اس پر عمل کرنے کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے نہیں آتا پھر بھی آ جاتے ہیں میں جب دوزار دس میں کڈنپ ہوا تھا تو اس سے پہلے میں جو سٹوریز کر رہا تھا تو میں ہر سٹوری کرنے سے پہلے میں سوال بہیتا تھا دو دو ہفتے میں انتظار کرتا تھا جواب کا تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ میں کوئی ان کے بارے میں باعث ہوں لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ یعنی کہ میں میرا اغواب بھی ہوا میرے پر تشدد بھی ہوا پھر بھی آج تک میرا اس چیز پر یقین پخت ہے کہ ہمیں ایک جنرلسٹ کے طور پہ اپنی ایک ذمہ دارانہ قسم کی صحافر ضرور کرنی چاہیے اور وہی صحافر جو ہے اس کا ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے اگر ادروائز جو ہے میں کوئی لوگوں کو گالیاں دوں دے مار ساڑھے چار کروں گا تو اس سے جو لوگ ہیں وہ بھی مجھے سنجیدہ تصور نہیں کریں گے تو اس پہ بھی بات ہماری چلتے رہنی چاہیے میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ اگر جب ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جانکنے کی بھی اشد ضرورت ہے ہم جب دوسروں کے احساب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جانکنے کی بھی اشد ضرورت ہے جہاں تک اصد کا تلق ہے مجھے اس کی گرفتاری سے زیادہ مجھے اس کی والدہ کے حوالے سے مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے بسیکلی اس کی والدہ اصد جو ہے اپنے والدہ کا کافی فرما بردار بھی ہے ایک بتیجہ بھی ادھر لے کر آیا ہوا تھا اس کی بھی کوئی پروش لوک آفٹر کر رہا تھا ابھی ان کے لیے ایک پریشانی کی بات ہے لیکن جو آج ان کی ویڈیوز پر آئی ہیں اس میں انہوں نے کوئی پریشانی ان کے چہرے سے یا ان کی گفتگو سے جلگ نہیں رہی اللہ تعالی انہیں استقامت دے اور اللہ تعالی حسد کو بھی سرخرو کرے اور اللہ تعالی ہمیں بھی سب جرنسٹوں کو ایک اس اس طرح کی جو معاملات آتے ہیں اس میں ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں جتنا ہم بہتر کریں گے تو پھر ہم ایک اگزیم بھی بنیں اور پھر باقی اداروں پر بھی جو پولیٹیشن ہے یا جوڈیشری ہے یا اور ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے ہماری اگزیمپل ہماری طرف بھی دیکھو تو یہ چیزیں ہمارے لیول پر بھی ایک ذمہ داری کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ناظرین مجھے دیں اجازت اللہ حافظ